ہم لوگ apis کا class 5 کا 2020 24 کا matz کا paper solve کر رہے تھے ہم لوگ ابھی تاب question number 1 سے لے کر question number 4 تک سارے questions attempt کر چکے ہیں اب question number 5 کا part a اور b ہمارا رہتا تھا تو آج ہم لوگ question number 5 کا part a solve کریں گے question number 5 کا part a کیا ہے رامین ایک آئس کریم پولر گئی اور وہاں پر اس نے 5 آئس کریمز اس نے خرید دی ہیں بوٹ کی ہیں 5 آئس کریمز اس نے شاپ کیپر کو کتنے پیسے دی ہیں اس نے 125 روپیز دی ہیں اگر اس نے 5 آئس کریمز 125 کی خرید دی ہیں تو 1 آئس کریم کے اس نے کتنے پی کی ہیں تو اس question میں ہم لوگ اس کو solve کریں گے جہاں پر ہم سے ایک چیز مانگے جائے یا one یا each ہم لوگوں نے 5 کو اور ان دو ورڈز کو ہم لوگوں نے divide کرنا ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے ہم سے small amount پوچھی ہے تو small amount کے لیے ہم لوگ divide کرتے ہیں تو total ہمارے پاس آئس کریمز کتنی ہے total آئس کریمز ہمارے پاس 5 ہے اور price of 5 آئس کریم کیا ہے price of 5 آئس کریمز ہمارے پاس روپیز 125 question میں given ہے اب ہم لوگ price of 1 آئس کریم فائنڈ کریں گے جو question میں demand ہے price of 1 آئس کریم ہم لوگوں نے جو total money تھی 125 اس کو 5 آئس کریمز پر divide کریں گے تو ہمارے پاس 1 آئس کریم کی price آ جائے گی تو 5 کو جب ہم divide کریں گے 5105 52010 اور یہ 2 لگے گا 5 کے ساتھ 25 تو 55025 ہمارے پاس آنسر کیا ہے روپیز 25 اس کا مطلب کیا ہے اس نے ایک آئس کریم 25 روپیز کیلئے ہے ٹھیک ہے clear ہے اسی کا question number 5 کا ہمارے پاس جو B part ہے وہ ہے the table shows the parking rate at the shopping mall یہ جو table انہوں نے دیا ہے یہ table ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک shopping mall میں گاڑی کھڑی کرنے کی car parking یا buy parking جو بھی parking ہے اس کی rate کیا ہے first hour جو پہلا گھنٹہ ہوگا اس کے انہوں نے روپیز 200 لینے ہیں every additional half on our part they are off روپیز 60 اگر ایک گھنٹے کے جو پہلا گھنٹہ ہوگا اس کے وہ 200 روپیز لیں گے ٹھیک ہے اس question کو سمجھیں پہلے گھنٹے کے 200 روپیز لیں گے تو اگلا آدھا گھنٹہ بھی گزرے گا یا آدھے گھنٹے سے کم time بھی گزرے گا نا تو انہوں نے 60 روپیز اور charges کرنے ٹھیک ہے اگر پہلے گھنٹے کے بعد وہ جتنے گھنٹے کھڑی رہے گی نا تو آدھے آدھے گھنٹے کا حساب اور وہ لیتے جائیں گے اور وہ 60-60 ایڈ کرتے جائیں گے ٹھیک ہے تو اب question میں آگے دیا ہے Mr. Atif paid روپیز 860 اب Mr. Atif نے روپیز 860 روپیز اس نے دی ہے to park at the mall mall میں پار کرنے کے لئے what was the greatest amount of time that Mr. Atif parked his car اب ہم لوگوں نے time بتانا ہے کہ کتنے زیادہ time کے لئے اس نے پار کی اپنی گاڑی کہ اس نے روپیز 860 پے کیے اس کو solve کرنے کے لئے بہت ہی easy method سے میں آپ لوگ کو سمجھانے والی ہوں سب سے پہلے ہم لوگ first or کی amount کے بارے میں بتائیں گے اس کا solution ٹھیک ہے اس کا solution میں آپ لوگ کو سکھا دیں amount paid after the first first or کتنے پے کیے تھے اس نے پہلے اور کے اس نے پہلے اور کے روپیز ہو گئے 580 minus روپیز 1 sorry 580 نہیں 860 تھے روپیز 860 ٹھیک ہے 860 پے کیے تھے نا اس نے اور 860 میں سے ہم لوگوں نے یہ 200 روپیز minus کر دی ٹھیک ہے جو total amount تھی نا اس میں سے جو first or کی amount تھی ہم لوگوں نے minus کر دی تو جب 860 میں سے ہم لوگوں نے 200 minus کر دیا ہے تو ہمارے پاس answer آرہا ہے 660 روپیز ٹھیک ہے روپیز 660 ہمارے پاس آرہا ہے clear ہے نا جو total amount اس نے دی تھی اس میں سے first or کی amount تو ہم لوگوں نے کاٹ لی ٹھیک ہے اب ہم لوگوں نے number of intervals of half اور ہم لوگ دیکھیں گے کہ اب half اور کے کتنے charges لگے ہیں تو ہم لوگ number of half intervals of half اور is equal to روپیز کتنا آیا ہے ہمارے پاس 660 آیا ہے first or کا جو اس نے پے کیا تھا اس کے کاٹنے کے بعد تو یہ 660 رہ گیا تھا اس کو ہم لوگوں نے divide کرنا ہے روپیز 60 پہ کیونکہ half اور کی ہمارے پاس 60 روپیز پرائس لگی ہو یہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں 60 روپیز پرائس لگی ہو یہ half اور کی تو ہم لوگ نے روپیز 660 جو ہمارے پاس باقی first or سے first or 200 ہم لوگ نے total میں سے جب minus کی تو جو amount ہمارے پاس آگئی ہے اس amount میں سے جو ہم half اور کی زیادہ لیں 60 وہ ہم لوگ نے divide کر دیں گے ٹھیک ہے جب ہم لوگ اس کو divide کر دیں گے تو ہمارا answer آجائے گا روپیز 11 ٹھیک ہے یہ آپ لوگ سائٹ اس روپیز 11 جو ہمارے پاس 11 روپیز آئے اس کو half سے multiply کریں گے اور یہ جو one اور ہے اس میں ہم لوگ اس کو plus کر دیں گے ٹھیک ہے اب یہ total سارا میں آپ لوگ کو بتا رہی ہوں کہ یہ سارا اس نے 11 روپی بچے ہیں اس کو ہم لوگ پہلے half اور سے multiply کریں اور half اور میں یہ دونوں تو plus ہو رہے ہیں half اور one اور دونوں plus ہو رہے ہیں تو half اور one اور کو plus کر لیں گے اور جو amount ہماری رہ گئی ہے اس کو ہم لوگ اس سے multiply کر لیں گے تو 11 میں ہم 2 پلس کریں 11 12 13 13 by 2 ہمارا answer آرہا ہے اوپر کا جب ہمارے پاس number greater ہوتا ہے fraction میں جب denominator بڑھا ہوتا ہے تو ہم denominator سے denominator کو divide کر دیتے ہیں جب ہم لوگ 13 کو 2 پہ divide کریں گے تو ہمارا answer آجائے 12 1 by 2 ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہے the greatest amount of time mr آتف parked his car was 12 1 by 2 or ٹھیک ہے 12 1 by 2 or یہ ہمارے پاس اس کا greatest or آگیا ہے greatest time ٹھیک ہے جو لو نے ہم سے question میں demand کی تھی ہم لوگ five class کے سارے questions attempt کر چکے ہیں اور یہاں پر ہمارے question number five part b close ہو گیا ہم لوگ سارے solve کر چکے ہیں سب کی solutions آ چکے ہیں امید ہے آپ لوگ کو سب سمجھ آیا ہوگا اگر آپ لوگ کو سمجھ آ گیا ہے اور میری سمجھانے کا انتاز آپ لوگ اچھا لگ ہے تو like بھی کریں comment بھی کریں subscribe بھی کریں اور share بھی کریں اللہ حافظ